ارے یار یہ سائیکل چلاتے چلاتے تو میرے پیر درد ہو گئے لیکن گائز میرے کو ہار نہیں ماننی بھائی میرے کو اپنے گھر پہنچنا ہوگا وہ بھی کیسے بھی کر کے گائز آپ نے لاش والی ویڈیو میں تو دیکھا ہی تھا آج کے دن گائز میری سادی تھی اور گائز میں یار باہر پہ جا کے یار بھیوس ہو گیا تھا مطلب گائز میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد گائز ایک بوس کا بیٹا میرے کو یار کڈنیپ کر کے اپنے گھر لے گیا تھا اور اس کے بعد گائز ہو میرے کو جانہی نہیں دیر تھا میں کیسے بھی کر کے گائز جنگل سے بھاگت ہو اس کے بعد گائز میرے کو یار کہیں پہ یہ سائیکل پڑی ہوئی ملی اس کے بعد گائز میرے وہاں سے سائیکل اٹھائی اور سائیکل اٹھانے کے بعد گائز جب سے میں کنٹیونی بھائی سائیکل چلا رہا ہوں اور اپنے گھر پہ بس پہنچی جاؤں گا تھوڑی دور اور میرا گھر رہ رہا ہے لیک اس کے بعد تو میرے کو لگا تھا گائز میں کوئی دوسری سٹی کے اندر پہنچے گا لیکن بعد میں گائز جب میں نے کس سے پتا پوچھا نا میں کہاں پہ ہوں جب میرے کو پتا لگا میں تھا اپنے لاز اینٹ آس کے اندر ہوں تو گائز میری ٹینسن تو ختم ہوئی لیکن گائز ابھی میرے سارے گھر والے یار ٹینسن میں ہوئیں گے آخر کار میں گیا کہاں بتاؤ گائز دھولا ہی گائب ہوگے یار جس کی سادھی ہے لیکن گائز آج میں گھر پہ پہنچوں گا اور میری سادھی بھائی جرور ہوگی آج کچھ بھی کر کے جلدے گھر پہنچ جاتا ہو ورنہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یار کس سے لیفٹ مانگ گے دیکھو گائز اگر میرے پاس فون ہوتا نا تو پکا گائز انچین یا لیشن اپنے سارے دوسروں کال کر کے گائز بھولائی لیتا ایک سیکنڈ گائز یہاں پہ کچھ لوگ تو کھڑ ہوئے ہیں ان سے فٹ آٹس یار فون مانگ دو ہیلو سر فون دکھا دو ارے تیرا فون ہے کیا میرا فون ہے کیوں دکھا تجھے ارے سر آپ کو پتا ہے آج میری سادھی ہے اور میرے کو بھر پہنچنا کافی جرور یہ ارے تو سائیکل ہے اس سے جانا ہے تو ہماری دوست سے کیسے بات کر رہا ہے اوے ایک ریپ ٹیم میں گرا دوں گا بیٹے لگتا ہے تو جان تنیہ تو کس سے بات کر رہا ہے یہ لے گھو سکا ارے ارے بھائی کیا بات ہوگی ارے آج تیری ہڈٹی توڑیں گے ارے ہاں بھائی اس کی ہڈٹی توڑیں گے اس کے گھونسٹ پہ گھونسٹ بجائیں گے کمجور آدمی لگ رہا ہے اب میں مجھے کمجور بولیو بھائی کب سے میں سائیکل چلا رہا ہوں کافی مجبوت ہو چکا ہو کیا کروں گا ان سے فائٹنگ کری لکیا ایک گھوسا مار گا یہ لے ایک گھوسا مارا چلو بھائی نکلتا ہے ایک تو گھوسا کے اندر کبھی بھی گھوسا کوئی بھی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا ہے یہ گھوسا میں کافی گندی بات ہے لیکن کوئی ٹینس ہے نہیں گھوسا میرے کو سائیکل چلاتے چلاتے ہی گھر پہنچنا ہوگا میں نے سوچا گھوسا وہ لوگ اگر میرے کو فون دکھا دیں گے تو رام سے گھوسا لیشٹ کو کال کر دیتا لیشٹ گاڑی سے مجھے لینے آجاتا لیکن نہیں گھوسا میرے کو سائیکل چلاتے چلاتے ہی گھر پہنچنا پڑے گا تو فائنلی گھوسا سائیکل چلاتے چلاتے میں اپنی گلی کے اندر تو پہنچ چکا ہوں لیکن بھائی گلی میں اتنا سن ناٹہ کیوں ہے سارے لوگ چلے گے کے ساتھی میں لیکن جائیں گے کیسے بھائی دھولا تو اب آیا ہے نا گلی کے اندر یہ چیک کرو گا بس بھی یہاں پہ آ چکے ہیں اور آدھے ہی لوگ پہنچے گیا یہ تو دھولا ہے دھولا آ گیا گھر پہ دھولا مل گیا دھولا مل گیا اب ایک بات بتاؤ بھائی اپنا سینچائن اور باقی لوگ کا ہے دھولا آ گیا اس سے بڑی خوشی گیا آرے سارجی اندر ہے تمہارے دو لڑکے اندر ہیں اچھا میرے کو لگتا ہے میرے دو دوست نیچے یہ اور باقی سارے یار میرے کو ڈھونڈنے کے لئے گئے چاپ کے بچے اب بات آپ کو لئے تیری سادیا بات آج بھائی کچھ کھانا پینا بھی نہیں کھا پاؤں گا آرے لیٹل سیم کے بچے سامنے دیکھ فرینکل بے آگئی آبا سینچائن میں تو آگیا یہ بات بھائی باقی ساری لوگ کا ہیں آرے فرینکل بے تمہارے گل پر تھپڑ والو ہے مارو تھپڑا آبا سینچائن کے بچے کیا ہو گیا کہاں کھو گیتے ہیں سب یہ تم کو ڈھونڈنے کے لئے گئے ہیں صرف میں اور لیٹل سیم یہ ہی ہے اور یہ چاپ کا بچے میں نے چاپ سے بولا کہ تمہیں ڈھونڈنے جاؤں تھا ڈھونڈنے بھی نہیں گیا آبا سینچائن میں کیوں جاؤں ڈھونڈنے مجھے لگا بات سینچائن کل ہوا بات سب کئی پہ بات سب کھوڑ چکا ہے اس لئے بات سب میں جائے نہیں رہا ڈھونڈنے چاپ کے بچے ڈھونڈنے نہیں آیا تو میرے کو ویسے سینچائن یہ بتا بھائی ساری لوگ کا ہیں ارے پہلے تم بتا تم کہا تھی میں سینچائن تجھے کیا بتاؤں یار اپنے والے میں کافی لمبی سٹوری ہے سینچائن میرے کو بھائی کسی نے کیڈناپ کر لیا تھا سینچائن تجھے پتا ہے میں نے سینچائن بھائی بھیوس ہو گیا تھا مطلب میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سینچائن ایک جنگل میں اس کے بعد سینچائن کچھ لوگ اپنے گھر لے کے چلے گئے اور بھائی میرے کو یہاں پہ آنے ہی نہیں دے رہے لیکن سینچائن ایک بات بتا میں نے سینچائن بولتا بھائی سام تک سب لوگ آ جانچہ سینچائن نہ مجھے بھار بھائی گھوڑے والے دکھ رہے نہ سینچائن میری گاڑی آئی جس میں میں بیٹھ کے جاؤں گا اور نائے سینچائن بھائی ڈیج آیا اور نائے سینچائن بینڈ باجے والے آئے اور نائے سینچائن بھائی لوگ آئے جن لوگوں کو سینچائن میں نے انوائٹ کرا تھا وہ لوگ آئے ارے فرینگل بیہ تم پاگل ہو چکی ہو فرینگل بیہ ساری لوگ تم کو ڈھونڈنے کے لئے گئے اور تم کو پتہ ہے ڈیجے والا آ گیا تھا ڈیجے والے نے بولا جب دھولا ہی گایا تو میں کیا کروں اس لئے ڈیجے والا چلے گے اپنے ڈیجے کو لیکی اور ساتھ میں فرینگل بیہ اب کریں کیا اب بہت سب کو لے میں تو کہہ رہا ہوں جلدی کر لے بہت سب سب کو بلا لے کیونکہ بہت سب رات تونے میں بھی تھوڑا سا ٹیم ہے ارے ہاں چاپ یہ بات تونے صحیح کہی تو سینچائن بھائی فٹ آؤٹ سے سب کو کال کر کے میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں گھر پہ آ چکا ہوں اس کے بعد سینچائن میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے کے سارے آئیں گے اور جتنے بھی لوگ میرے گھر کے بھار کھڑے ان کو بھی گیز میں کام بتا دیتا ہوں وہ سارے لوگ وہ کام کر لیں گے ہیلا میرے بھائی لوگ میری بات سنو بھائی ابھی تم کو میرا چھوٹا سا کام کرنا ہوگا کیونکہ بھائی ابھی کافی سارا کام آ چکا ہے گیز جتنا بھی میں نے پہلے سے کام کر رکھا تھا وہ سارے سارا کام تو گیز دھول میں مٹ گیا کیونکہ گیز سارے لوگ جا چکے اب ان کو دوارہ سنچین میں کے کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں سنچین کچھ کام نپٹانے یہاں پہ سنچین جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سنچین تو کام بتا دے کہ بھائی کوئی گھوڑا لے کے آ جائے کوئی ڈیجی لے کے آ جائے مطلب سنچین تجھے پتا ہے جو جو لوگ جا چکے ہیں سب کو بلالے فٹ آر سے ارے ہاں تم ٹینسر مطلب تم فٹ آر سے جو کام کرنا ہے وہ کرو لیکن ایک سیکنڈ اب تم کہنی جاؤ گے کچھ کام کرنے وننا یار دوبار سے کوئی لوگ تم کا کیڈنیپ کر لیں گے بتاؤ حد ہوتی ہے یار دھولائی گایا بوجہتا ہے بتاؤ سادی میں سے فرینکل بیا تو گایا بھی ہوگے فرینکل بیا تم ٹینسر مطلب تم گھر پہ ایک دم آرام کرو اب سارا کام ہم لوگ ہی کریں گے ارے بچے مجھے تو بس بس میں بیٹھا دو میں آیا تھا مست کر کے بس چلی ہوگی لیکن یار تو دھولائی کھو گیا ارے تم ایک کام کر رہے تم سارے لوگ بس میں بیٹھ جاؤ بہار کھڑی مت رہو اور فرینکل بیا جتنے لوگ ہم نے انوائٹ کرا تھا اس میں سے آدھی لوگ تو یار چلی بھی گئے اپنے گھر کیونکہ ان کو لگا جب دھولائی نہیں ہے گھر پہ سادی تو ہوگی نہیں اس لئے سارے لوگ جا چکے اب سب کو یار کال کر کے بتانا پڑے گا کہ یار دھولا آ چکا ہے بیپسی چلو گائز اب میں فٹ آٹ سے ریڈی ہو جاتا ہوں کیونکہ سامت ہوئی چکے رات بھی بس ہونے والی ہے کیونکہ میرے کو ریڈی ہونا کافی ضروری ہے جب تک میں ریڈی ہو جب تک سارے لوگ بھی آئے جائیں گے میرے سارے دوست آ جائیں گے جو بھی میرے کو ڈھوننے کے لئے گئے ہوئے ہیں اے سنچان کے بچے کائیں لیکن اب سنچان کو کوئی کام نہیں بتاؤں گا بھائی آرام سے تھوڑ دیر بیٹ پہ لیٹتا ہوں اس کے بعد ریڈی ہو جاتا ہوں فٹ آٹ سے چلو بھئی ہے یہ اچھی بات ہوئی کہ فرائنکیل گھر پہ آ گیا ہمیں تو لگاتا آج فرائنکیل ملے گا نہیں اور اس کی سادھی بھی نہیں ہو پائے گی چلو اچھی بات ہے آ گیا گھر پہ لیکن سب سے بڑی پروبلم تو یہ ہے نا کہ باہر اس بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور دیکھو ابھی تک کوئی آیا بھی نہیں ارے یہ گاڑی کیس کی کھڑی ہے لگتا ہے یہ فرائنکیل کی گاڑی ہے اس میں فرائنکیل بیٹھ کے جائے گا مست کر کے مطلب اپنی سادھی میں جائے گا جہاں سادھی کی لوکیسن پہ جانے وہ مالک اپنی گاڑیوں کو لے کے گیا لگتا ہے فرائنکیل نے دوسری گاڑی مانگای ہے بڑیا گاڑی لگ رہی ہے فرائنکیل جائے گا اس میں بیٹھ کے ڈرائیور کئی دکھنی رہا تلو ڈرائیور کو گولی مارو سب سے پہلے فرائنکیل سے مل کے آتا ہے کیا حال ہے فرائنکیل کدھر ہے ارے گائز آپ کو پتا ہے ابھی نے ایک بہت بڑی پروبلم ہوگی گائز آپ کو پتا ہے میں گیا تھا گھوڑا لینے کے لئے لیکن گائز گھوڑا ملینی رہا پوری لاؤس اینٹوز کے اندر جتنے بھی گائز گھوڑی تینا وہ سارے کے سارے بھوک ہوگے آج پوری لاؤس اینٹوز میں گائز دو ہزار سادی ہیں اس لئے سارے گھوڑے وہیں پہ بھوک ہوگے تو گائز میرے کو یار صرف ایک ہیرن آجا ہیرن بھائی آجا فٹا وٹس میں سوچ رہا ہوں گائز جو میری سادی کی کپڑے وہ یار بھائی پہ برات گھر پہ جا کے پہنوں گا کیونکہ گائز کوئی فائدہ نہیں ان کو ابھی پہنے کا اگر ابھی پہنوں گا تو یار ان کی پریس بھی بگڑ جائے گی سکر جائیں گی میرے کپڑے اور ساتھ میں بارس میں گیلے بھی ہو جائیں گی لیکن ہیرن کے بچے کہاں رہ گیا ارے اب دیکھو کتنی تیج بھکتی وارا ہے ایک سیکنڈ میں یہاں تک پہنچ گیا یہ ہیرن تچی ہے یہ تو فرینکل بیا کو ایک سیکنڈ میں برات گھر تک پہنچا دے گا لیکن یار اب بھی فرینکل بیا آدھی رستی تک جائیں گے ہیرن پہ بیٹھ کے اس کے بعد جائیں گے گاڑی میں بیٹھ کے ارے واہ یہاں پر تا بہت سارے بھائیہ لو گئے اوہ سنچان بھائیہ بیٹی میں گیا تھا بیٹی وہ میرے کو ملائی نہیں ارے وہ باتروم میں ہے نہارا ہے نہارا ہے ارے پیچھے تک دیکھ لے ارے میں لائے ہیرن کیا بیٹی ہیرن گوڑا کائیں بیٹی ارے لیشت بیا گھوڑا نہیں ملا اس لیے ہیرن لیا ارے بیٹی تجھے پتا ہے جتنے بھی انوائٹ کرے تھے نا تمہیں لوگ ان کو ہم نے بس میں بٹھا کے بھیج دیا برات گھر کی طرف ارے بہت اچھا کرا اور بیٹی ہمارے پاس صرف اور صرف تین گھنٹے بچے تین گھنٹے کے اندر اندر ہم کو لڑکی والوں کے گھر پہ پہنچنے تمہیں پتا ہے اگر تین گھنٹے کے اندر ہم لڑکی والوں کے گھر نہیں پہنچیں تو سادھی کینسل ہو جائے گی ارے پری گاڑی کا یار جس میں فرینگل بے بیٹھ کے جائیں گے میں بیٹھ کے جاؤں گا ارے بیٹی یہ بتا بس میں تو سارے لوگ چلے گے گلی والے بیٹھ کے اب ہم کس میں بیٹھ کے جائیں ارے لٹل سنگھ ہم کی پاپا کھائیں لٹل سنگھ ہم کی پاپا پتا نہیں کھائیں اور لٹل سنگھ ہم بھی دکھائی نہیں دی رہا اور ہیرن کی بچے اب نہ تو یہیں پہ کھڑا سمجھ گیا میری دماغ بھی بہت تینسن ہے ویسی میرے فرینگل بیا کیا سادھی ہے اب گائز میرے کو کچھ جھگاڑ کرنا ہوگا فرینگل بیا کیا لگزری گاڑی بھی نہیں آئی جس میں وہ بیٹھ کے جائیں گی اور گائز جتنے بھی ہمارے لامار بھائی لیش بیا جتنے بھی فرینگل بیا کی دوستے وہ کیسے جائیں گی وہ پیدل پیدل چل کے تھوڑنا جائیں گی چلے ان کی بات الگ ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے فرینگل بیا کیسے جائیں گی یہ جو ہیرن ہے یہ تو ان کو بس آدھے رہتے سکی لے کے جا سکتا ہے ابھی ہم کو سو کلومیٹر دور جانا ہے تو گاڑی کی تو جرود پڑے گی ارے ہیرن کے بچے میرا پیچھا چھوڑ دی گھر میں بھی گسی آیا چل کوئی نہیں چل تو گھر میں رہ لے کیونکہ بھاڑ تو باری سوری ہے آجا گھر میں ہی آجا بے کار میں ساری لوگ ٹینسل لے رہے کھالی پیلی ابھی ابھی میں گز گیا شاپ پہ اور لے کے آگیا پانچ ہزار روپے دیے پانچ ہزار میں مجھے یہ گاڑی مل گی ایک دن کے لئے اب مست ساری لوگ اس بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے مجھ سے کھالی پیلی سارے پریسان ہو رہے ہیں سب کو سپرائز دوں گا جا کے لیکن ہم تو اپنے لئے گاڑی لیا ہے مائیکل آگیا ارے لیشٹر گاڑی کا جگاڑ تو کر لیا لیکن اس گاڑی میں ہم لوگ ہی بیٹھیں گے یہ لوگ کون ہے ارے یہ لوگ ہیں فرائنکل کے دوست یہ ابھی بس میں بیٹھنے سے رہ گئے اب ان کو بھی بیٹھانا پڑے گا کیسے بھی کر کے رکو یہ فرائنکل بیٹی بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بلا لیا ہے دو بس تو بھر کے چلی گی براد گھر کی طرف اب اتنے لوگ آگے موٹھا گئے ہاں بھائی کیا چاہتے ہو ارے کیا چاہتے ہو ہم جائیں گے سادھی میں تھوڑا لیٹ ہو گئی لیکن کوئی دکت نہیں ہم سارے گنڈے ہیں گنڈے ارے بیٹی فرائنکل نے بھی گنڈے دوست پال لکھیں بیٹی یہ کام کرو فرائنکل کی سادھی میں آنا اگلی سال جب اس کی سادھی ہوگی کیا اگلی سال دو دو سال سادھی کرتے گا بڈے کی طرح سادھی کرے گا کیا وہ ارے بیٹی چلے جاؤ بس چلی گی تم لیٹ ہوگی چلو نکلو یہاں سے پھٹو تم براد گھر میں نہیں جا سکتے اگر تمہیں جا نہیں ہے براد گھر تو اپنی گاڑک بک کرو اور جاؤ پھر بیٹی ارے بڑھے بیٹی بیٹی مت کریں نہیں تو تر کو لٹا لٹا کے نالی میں پھٹ کر دوں گا ارے بیٹی ان کے پاس تو گن بھی ہے لگتا ہے فرانکیل بیٹی سے ہی بات کرنی پڑے گی ارے فرانکیل بیٹی کھا ہے تو ارے یار پورا گھر چھان مال لیا گائز لیکن اس کوٹ کے نیچے کی پینٹ ملی نیری بھائی اوپر سے نیچے لے کے گائز بیڈ سے لے کے یار علمیرہ تک سب کچھ چھان مال لیا لیکن گائز اس کوٹ کے نیچے کی پینٹ میرے کو کہیں بھی مل نیری اور گائز آپ کو پتا ہے لیشن نے بول ہے بھائی ایک گھنٹے کے اندر میرے کو نکلنا ہوگا اور گائز ڈی جے والا بھی نہیں آیا ڈھولک والا بھی نہیں آیا اور تو اور گائز مین چیز تو یہ ہے بھائی ملے گاڑی بھی نہیں آئی میں نے سوچا تھا گائز اپنی سادے میں مست لگزری کار میں بیٹھ کے جاؤں گا اور گائز وہ لگزری کار والا تو بھائی جا چکا ہے اور وہ گائز ابھی آ بھی نہیں رہا میں نے اسے کال کری کہ بھائی پلیز آ جاؤ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری گاڑی کسی اور نے بک کر لی اب میں کیا کرو گائز مین چیز تو یہ ہے میری کپڑی نہیں ملے اے لیشن کے بچے کھا ہے اے بھائی کل بیٹی تیری دیوال میں بیٹی چممک چپ کیوں یہ وہ دیکھ رہا ہو اے لیشن وہ سب چھوڑ یہ چکر میری پینٹ اے بھائی کل بیٹی ایسے جائے گا ہیرن لائے اب میں ہیرن پہ بیٹھ کے جاؤں گا اے بیٹی تیرے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے بیٹی اب تُو ڈی جے بینٹ واجے ناچنا واسنہ سب کچھ چھوڑ بیٹی بھٹا بھٹ سے جیسی مرجی گاڑی ملے اس پہ بیٹ اور نکل بیٹی براد گھر کی طرح ونیا تو بیٹی ہو گئی تیری سادھی اور بھائی پینٹ کا کیا اے پینٹ بھی بھال میں گئی ایسی نکل کچھے میں بیٹی لائشٹر تیرا دماغ خراب ہو گیا میں ایسے جاؤں گا کیا پھر بیٹی ایسی نہیں جانا چاہتا تو بیٹی اب تُو گھر میں پینٹ ڈھونڈتا رہے جب ایک گھنٹہ نکل جاگا جب تیری سادھی کینسل ہو جاگی اس کے بعد بیٹی تُو مو لٹکاتا پھر یہ بھی بات تیری ٹھیک ہے اس کا مطلب گائز میرے کو ایسی جانا پڑے گا لائشٹر فٹا اوٹ اپنی پینٹ اتھار بھائی تیری پینٹ میرے کو پیننی پڑے گی ارے یہ فٹنگ کی نہیں ہے اب تو کیا ہو گیا جلدی پینٹ دے ارے پر کوٹ کے نیچے یہ پینٹ کہاں میچ کرے گی بیٹی تیری جو کوٹ ہے وہ تو بلیک کلر کیے نا ارے بھائی تو میں کیا کروں گاڑی کھا ہی یہ بتا گاڑی بیٹی بھار کھڑی ہے اس میں لیکن ہم جائیں گے اور میں کس میں جاؤں گا تو جائے گا بیٹی ہیرن پہ ہیرن سو کلومیٹر دور تک تھوڑنا جا سکتا میرے کو تو سو کلومیٹر دور جانے نا ارے تو ایک کام کر بیٹی سادی رکینسلی کر دے لائشٹر کے بچے تیر سے تو بات کنا ہی بھی کارے کام کرتا ہوں گا سینچان اور اپنے کو لیکے نا نکلتا ہوں گا اس فٹا اوٹ سے بارات گھر کی طرف ہیلو گائز فٹا اوٹ سے تم لوگ ارے بابرے یہ بیلاز گینگ والے بھی آگئے کہ ان کو کس نے انوائٹ کر لیا سادی میں ہیلو بھائی تم کو کس نے انوائٹ کر رہا ارے بھائی خیل تو جے کیا لگا تو ہم کو سادی میں انوائٹ نہیں کرے گا تو ہم آئیں گے نہیں تیری سادی میں تیری سادی میں تو بیٹے ہم آگئے ابے یار ٹائم خراب ہو رہا ہے گھنٹے کے اندر میرے کو براد گھر میں پہنچنا ہے اور گائز راستے میں کافی جام بھی ملے گا اور گائز سوچنے والی بات ہے بھائی دھولا بھی تک گھر سے نکلا نیے اور گائز جتنی لوگوں کو میں نے انوائٹ کر رہا تھا مطلب جن بھی لوگ کو سادی کا کار دیا تھا وہ سارے لوگ بس میں بیٹھ کے کپ کے نکل گئے گائز براد گھر کے لیے لیکن دھولا بھی تک گھر سے نکلا ہی نہیں دھولا نکلے گا کیسے بھائی اس کے تو یار پینٹی نہیں یار یہ میری پینٹ پککا ہے سنچین کے بچے نہ چھپا ہوگی لیٹس گو گائز میں نکلتا ہوں بھائی ورنہ تو میری سادی ہو جائے گی تو بھائی لوگوں تم سارے سنچین کو لیے کے آجانا ٹھیک ہے بھائی کہیں سے بھی گاڑی کا جھگڑ کرنا سنچین کہا رہا ہے فرینگل بیت ٹھوک دی پاگل ہو گیا سنچین سوری بھائی جلدی بیٹھ سنچین گاڑی میں پر فرینگل بیت جا رہا ہے سادی کے لیے بیٹھا ہو مجھے بیٹ سنچین لیکن گاڑی خالی جائر سنچین اپنے آدھے لوگوں کو بھولائی لیتا ہو لیکن گائز بیلاز گینگ والین آجائے اوے بینی اور میرے پڑوسی بھائی جلدی آؤ فرینگل بھائی رکو فرینگل بھائی ہم کو ایسا لگ رہا ہے مجھے سادی میں لے بھائی کچھ بھی کر کے کیونکہ بھائی تجھے پتہ ہی ہے میرے پاس پیشن ہی ہے بھائی میں رینٹ کی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا ایرے تو کوئی نہیں یار تم بیٹھ جاؤ چلو گائز ہم چال لوگ اس بڑی گاڑی میں تو بیٹھ چکے ہیں ویسے اس گاڑی کو لے کے کون آئیتا اس کو لے کے آتا وہ مائیکل کا بچہ اور دیکھو گائز مائیکلی اس گاڑی میں نہیں بیٹھا چلو کوئی پروبلم نہیں گائز وہ تو گاڑی بک کر کے آئے جائیں گے اگر گائز میں لیٹ ہوگے تو پروبلم ہو جائے گی سادی کینسل ہو جائے گی اگر گائز لیشنر مائیکل اور میری جتنے بھی دوست ہیں وہ لیٹ ہوگے تو گائز کوئی پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ ان کی سادی تھوڑنا ہے بھائی سادی تو میری ہے نا کوئی ٹینسہ نہیں سنچین اب دیکھ ایک گھنٹ ہے نا ایک گھنٹے کے اندر میں فٹاور سے پہنچ جاتا ہوں بھائی براد گھر کے اندر اس کے بعد سنچین دھوم دام سے سادی ہوگی ارے کیا دھوم دام سے سادی ہوگی فرینگل بے میں نے سوچا تیار مست اپنی دوستوں کے ساتھ فرینگل بے بینڈ باجے پر نازتے ہوئے جائیں گے تم مست گھوڑ پر بیٹھ ہوگی اس کے بعد آدھ رستے میں تم لگزری گاڑی میں بیٹھ ہوگی لیکن دیکھو پورے کا پورا سین اُلٹائی ہوگی ہے اور تو اور تمہاری پینٹ کا ہے سنچین پینٹ بھی نہیں ہے میرے پڑوں سے ایک کام کر بھائی تو بھائی کئی سے پینٹ کوٹ کا انتظام کر سکتا ہے نئے پینٹ کونٹ کا ارے فرینگل کے بچے تو پاگل ہوگی ہے میں کہاں سے تیرے پینٹ کوٹ کا انتظام کروں بھائی ابھی پھٹاور سے سادی کی طرح پہنچ لے کار سے بھی کر کے ارے ہاں فرینگل بھائی یہ سادی کی سادی کی بھائی یہ پینٹ وینٹ کی مجھ سچ ہو ابھی تو بھائی میں ایسے گھوزوں گا بینہ پینٹ کے ارے ہاں یہ سوچنے والی بات ہے فرینگل بھائی سب لوگ تو میں ہی دیکھیں گی لیکن سینچین بھائی براد گھر کا راستہ کھا ہے میں تو سینچین آئی تنگ راستہ بھی بھول گیا لے بھائی لے اب ہوں گے لیٹ بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے اب تو چلو ساری کیم نپٹے دیئے میں نے اب پھٹاوٹ سے پہنچنا ہوگا کیونکہ سب لوگ آ چکے گے براد بھی آ چکے ہوگی اور دھولا بھی آ چکا ہوگا آس تو میری بہنا کی سادی ہے بہت اچھے اپنی بائیک بھگاتے ہوئے جلدی پہنچ جاتا ہو اور ابھی ابھی بارس آری سے بہت اچھی باتی ہے بارس بھی بند ہو چکے ہیں اب جلدی پہنچتے ہیں آس تو سچ میں بہت مجھے گا ڈی جی پہ اتنا ناچوں گا اتنا ناچوں گا کسی نے کبھی سوچ یہ نہیں ہوگی آرہ یہ کیا ہو گیا کسی نے دیکھا تو نہیں یا لو کوئی نہیں چیٹی مرگی چیٹی مرگی ویسے میں کس کو تسلی دے رہا ہوں اپنی آپ کو ہی دے رہا ہوں ہیلومیٹ اٹھارو آرہ پر ہیلومیٹ کی اٹھار دیا میں تو ٹکلا ہوں ٹکلا کو ڈکنے کے لیے ہیلومیٹ پہنے تا چلو چھڑ اتارو ٹکلا پکلا سب دیکھ لو لوگ میرے جلدی جا کے ٹوپی خریج لیتا ہوں اے سینچین کے بچے میں تو یہ سوچ رہوں بھائی اس گاڑی کو یہیں پہ خراب ہونا تھا کیا گائز ایک بار چیک کرو بھائی یہ جو ہماری گاڑی ہے بھائی روڑ کی پٹری مطلب گائز ریل کی پٹری پہ بھائی خراب ہو چکی ہے اگر سامنے سے سینچین ٹرین آئی نا کافی سپیٹ سے ہماری گاڑی تو گئی اور فرینکل بیا یہ ابھی میرا پڑوسی گیا تو ہے ہاں گائز ابھی ہمارا پڑوسی اور سینچین کا دوست بندر گائز مکینی کو بھلانے کے لیے گئے تو ہیں لیکن گائز مجھے نہیں لگتا بھائی میری سادھی ہو پائے گی ابھی گائز پوری کے پوری پندرہ منٹ بچے ہیں اگر پندرہ منٹ کے اندر اندر گائز میں پہنچ گیا تو گائز میری سادھی ہو جائے گی ایک کام کرتے ہیں سینچین جو ہوگا دیکھا جائے گا بھائی فٹ آؤٹ سے آج سینچین کسی گاڑی ہم کو چھیننی پڑے گی لیکن گائز میں گاڑی کسی کی چھینی رہوں تو سینچین کافی مست گاڑی چھینی گے اور بھائی تیر کو کوئی گاڑی پتا ہے ایرے ننگوں سے بات نہیں کرتا پہلے پینٹ پین کیا اگر پینٹ پین کیا آیا تو تیر سے بات کرنے کا decide کروں گا ابھی چلنا تیر سے باتیں کرنے لگے تو گاڑی مس ہو جائیں گی یہ بھی مس ہو گئی لیکن لگزری کار سینچین تر کو کوئی دکھائی دی رہی ہے ارے فرینگل بی ہم جس ایریہ میں کھڑے نا یہ گریب ہری ہے یہاں پہ کوئی بھی ہم کو مست گاڑی نہیں ملے گی جو گاڑی ملی ہے اس میں ہی بیٹھ جو یہ بھی سینچین تو ٹھیک ہے رہا ہے یہ گاڑی کیسی رہ گی چلو گائز کوئی گاڑی تو ملی ہیلا بھائی جب میری سادھی گاڑی اپنی لے لینا آ سینچین جلدی بیٹ اب ہے تو تو وہیں کھڑا ہو گیا جلدی بیٹ سینچین پندرہ منٹ ہے پندرہ منٹ کے اندر پہنچنا ہوگا ارے ہاں یہاں بیٹھ رہا فرینگل بیا لیکن ابھی آگے دیکھو لال بٹی ہو رکھئے ویسے بھی ابھی تم جاؤ گے نہیں اب ہے سینچین میں نے اس طرح بھائی کسی کی گاڑی چھلی اب تجھے کی لگتا ہے میں ریڈ لائٹ پہ رکھوں گا کیا اب ڈائریک نکلتے ہیں سینچین براد گھر کی طرف اور سینچین بھائی اب تو میری سادھی ہو کے رہ گی لیکن تمہاری پینٹ کا کیا کوئی نہیں سینچین پینٹ بھائی وہیں پہ مانگا لیں گا کوئی ٹینسر تھوڑنا ہے اور گائز اگر آپ لوگ اس سیریز کا نیکس اپیسوڈ دیکھنا چاہتے تو فٹ آؤٹ سے کمنٹ کر کے بتا دو ارے ہاں گائز اگر آپ لوگ اس سیریز کا نیکس اپیسوڈ دیکھنا چاہتے تو کمنٹ کر کے بتا دو اور گائز آگی کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو نیکس اپیسوڈ میں ہی پتلائے گا اور گائز اگر آپ لوگ نے بتا کہ اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو کیا کروں گا پیار والا بائی